آل انڈیا ملی کاؤنسل گلبرگا کی جانب سے ڈاکٹر رزغل چلبل اور دیگر حلم کرام نے نپر شرما اور جے پی نڈا بی جے پی لیڈرز کے خلاف بیان جاری کر کہا نپر شرما کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محرمتی کرنے پر جیل بھیجنا چاہیے اور جے پی نڈا کو مسلمانہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر رزغل چلبل اور دیگر حلم کرام نے تمام سیکولر پولٹیکل پارٹی سے ناراضگی ظاہر کر کہا تمام سیکولر پارٹی بی جے پی سے ڈرا کر مانورٹیز کے ووٹ حاصل کرتی ہے پر جب بی جے پی آر ایسس اور دیگر سنگتن مانورٹیز کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں یا کوئی ظلم کرتے ہیں تو تمام سیکولر پارٹی خاموش نظر آتے ہیں ان سیکولر پارٹیز کے ذمہ داروں کو چاہیے آنے والے الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنا ہے تو بی جے پی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا ایک نپر شرما ہے جو خومی ترجمان ہے بی جے پی کی اور دوسرا نوین کمار جندال جو دہلی کا جو رہنے والا ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی جو سنگ سے تعلق رکھنے والے اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے کئی ایک جو اپنے آپ کو لڑران کہتے ہیں وہ آئے دن وقفے وقفے سے اسلام مخالف اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں مسلسل گستاخیاں کر رہے ہیں لیکن یہ دو حضرات نے یہ دو لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی ہے اس کو ہر کوئی مسلمان کبھی برداش نہیں کر سکتا گو کے پورے ہندوستان میں کئی ایک احتجاج نکالے گئے اور عالم ستے پر کئی ممالک نے اس کی مضمت کی اور یہاں تک انہوں نے احتجاج اپنا درج کرائے کہ وہاں کے جو ایمبیسیڈرس تھے ان کے ان کو بلا کر کے انہوں نے اپنا احتجاج درج کروا اس کے باوجود بھی آج تک بھی وہ جو نپل شرما ہے اور نوین کمار جندار ہیں وہ آزاد پھوم رہے ہیں ان پر ابھی تک کوئی خانونی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا میرا یہاں آج کی جو منجلس تھی مختصر سی اس منجلس کا یہ احساس ہے ہم سب کا یہ ظلِ گلورگا کے جانب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کرنا ٹکی مطالبہ جانب سے مطالبہ ہے کہ جل سے جل جو قومی صدر ہے نڈا بی جے پی کے وہ تمام مسلمانوں سے معافی مانگیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے وزیراعظم ہے نظر مدی جو ان کا بھی اسی پارٹی سے تعلق ہے وہ بھی اپنا ایک بیان جل سے جل جاری کریں اور دونوں کو خانونی کاروائی کرتے ہوئے جل سے جل جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالیں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ اور الہستا جائے اور لوگوں میں مسلمانوں میں غصہ بڑھتا جائے تو بی جے پی کے جو قومی صدر ہیں جو نڈا جی ہیں اور وہ وزیراعظم نریندر بودی ہے جل سے جل اس پر اپنا فیصلہ لیتے ہوئے مسلمانوں سے معافی مانگیں آج کچھ ایشیہ اناثر بدبخت لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے دین و اسلام اور مذہب اسلام پر اور مذہب اسلام کے عالمگیر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو جناب آخا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ایسی شخصیت پر الزام تراشی اور ایسی شخصیت پر کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا میں ان ملعون کا نام لینا بھی زبان پر نہیں لانا چاہتا ہوں بس میں اس بات کا پیغام دیتا ہوں آل انڈیا ملی کونسل کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے وہ جتنا آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کو جل سے جل گریفتار کر دیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ ہر مذہب کو اس بات کا کھلے طور پر یہ آزادی ہے اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے امن و سلامتی اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو میں اس لئے شہر گلبرگا سے اس بات کی اپیل اور درخواست کرتا ہوں بڑا ہمیں دکھ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے شہنشاہ دو عالم کے معاملے میں اور ایسی شخصیت کے بارے میں تفسیرے کرنا اور ایسی ویسی باتیں کرنا ہمارے لئے دل کو بہت ہی دکھ ہوا ہے اس لئے ان بدبختوں کو جل سے جل ان کو گریفتار کر دیا جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے مبارکہ میں جو گستاقیاں ہو رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے اقدس میں بیادے بھی گستاقی کر رہا ہے مگر اس کے متعلق مسلمانہ نے ہندوستان بلکہ عالم اسلام کی مسلمان بھی آواز بلند کر رہے ہیں باوجود اس کے وہ گستاق کھلا پھر رہا ہے اور اس کو جو ہے کائفرے کردار تک نہیں پہنچا جا رہا ہے صرف پارٹی سے نکال کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے کامیاب ہو گئے بلکل کامیاب نہیں ہوئے جب تک اس کو سزا حکومت ہند کی جانب سے نہ دی جائے وہ خسور آ رہی ہے سب کی آقا نبیوں کی امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے قدس میں مستاقی پہلے سے کی جاتی ہے آج بھی کی جاری ہے لیکن میرے مولا نے اپنے نبی کریم کی شانے آلیہ میں بتا چکا ہے نبی ہم نے آپ کی ذکر کو اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا خیامت تک کوئی بندہ کوئی گندہ آپ کی ذکر کو زیر نہیں کر سکتا یہ چال ہے انسان اللہ کے طرف سے یہ ایسے ہوائے افوائے اور ایسے کامے خیامت ہوں گئے لیکن مجور آپ کو اس کا مدافعیت کیلئے چندید کے ساتھ مخابلہ کرے اور اللہ کے نبی کے واسطے سے دعا بھی کرے اللہ کے نبی کی دعا ہم سب کے ساتھ ہوگی اور جو اللہ کے نبی کی شانے علیہ میں غستاخی کیابت دعا اس پر ہوگی جیسے کہ اللہ کے نبی کا صاف شادہ آخا فرماتے ہیں اسلام اور اسلام کے بانے میں اللہ مجھے جھکانے نہیں اور کہ اللہ مجھے بلند کرنے بھیجا ہے اسلام کو اللہ نے اُبرنے بھیجا ہے اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی اُبرے گا اتنا وہ دبائیں گے توحید کی امانس سینو ہمارے آسانی نمو نشا مٹانا ہمارا